اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول احیل کریم اس وقت میں زنان خانے میں ٹھہرہا ہوں سادے گھر پیلس کے اس کو حرم سراء بھی کہتے ہیں اور میں موجود ہوں اس وقت حرم سراء کے اندر نباب صاحب کی بیگمات کے لئے یہاں جو محل نموہ کوٹھیاں تعمیر کی گئی تھی انہی کوٹھیوں میں ایک کوٹھی کے ساتھ یہ جو نوکروں کے یا اس کوٹھی میں کام کرنے والے کیونکہ ہر وہ کوٹھی جہاں نباب صاحب کی بیگم یا ان کے خاندان کے لوگ رہتے تھے تو وہاں ان بسنے والے لوگوں کے لئے شاہی خاندان کے آرام و اسائش کے لئے ان کی ضروریات کی فوری تکمیل کے لئے ان کے کام کاج کے لئے بھاری تعداد میں ملازمین بھی ہوتے تھے اور زنان خانے میں تو تقریباً جو بتانے والے بتاتے ہیں بھی 99 فیصد سے بھی تقریباً عملہ عورتوں پر ہی مشتمل ہوتا تھا تو پھر ان ملازموں کے لئے جو مستقل طور پر یہاں ڈیوٹی دیتے تھے تو نواب صاحب عباسی نوابوں نے ان کی رہائش کے لئے پھر اپنی بیگمات کے ساتھ اپنے خاندان کی رہائش گاہوں کے ساتھ ان کے لئے بھی عظیم الشان رہائش گاہیں تعمیر کروائیں یہ دیکھیں یہ زنان خانے کے اندر آپ جب داخل ہوں تو یہ ایک اور امیارت ہے جو شہزادہ حارون اور رشید صاحب کی والدہ محترمہ کے لئے جو یہاں محل نما کوٹھی تعمیر کرائی گئی تو اس کوٹھی کی دیکھ بال اور اس کوٹھی میں رہائش پذیر لوگوں کی ضروریات کا خیار رکھنے کے لئے ان کے کام کاج بجال آنے کے لئے تو یہاں کام کرنے والی اندر عورتوں کے لئے اور باعتماد ملازمین کے لئے ایک انتہائی خوبصورت رہائش گاہ بھی تعمیر کرائی گئی یہ آپ دیکھیں میں باہر سے اس کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ اس کا برامدہ ہے اس کے برامدے کے میں داخل ہونے کے ساتھ راستے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ دیکھیں اور ان برامدوں کی خوبصورتی آپ ملحظہ فرمائیں یعنی عباسی نوابوں کے دور میں جو بھی تعمیر کی گئی ایک تو ان میں اسلامی رنگ کو ملحوظے خاطر رکھا گیا دوسرا کسی بھی عمارت میں کوئی فرق رواہ نہیں رکھا گیا کہ یہ نوکروں کے لئے ہے تو یہ ایسی جو میں سادھے پاسے ہونے وڑے وڑے لوگانہ رواج ہے جو ہی میں بس گندی بلا کوٹھڑی جی بنا لیتی یہ نہیں تھا تو نواب صاحبان نے اپنے ملازمین کے اٹھنے بیٹھنے کے لئے اور رہیش کے لئے بھی عظیم و شان کیونکہ میرے طب کے لوگوں کے لئے یہ تو یہ جو رہیشگاہ ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں چاہے اس کی حالت بری بھی ہے یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لئے تو یہ عظیم و شان عمارت ہے اور پھر ہم سے وہ لوگ جو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کا شکار ہیں لیکن ہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ کے شکر گزار لوئر میڈل کلاس یہ جن کو کہہ لیں ان کے لئے تو یہ پھر محل ہیں اگر ان کو ایسی رہیشگاہیں مل گیا ہیں تو ان کے لئے تو یہ محل ہیں اور یہ رہیشگاہیں جن کو میں محل اور انتہائی جدید خوبصورت کہہ رہا ہوں اس زمانے کے ان ملازمین کے لئے بنائے گئے جن کا شمار کنیزوں میں خادماؤں میں اور بلکل نچلے درجے کے نوکروں میں ہوتا تھا اب یہاں اس رہیشگاہ میں کن کن ملازموں کی ملازمائیں زیادہ ہوتی تھی در خادمائیں زیادہ ہوتی تھی رہیش تھی اس کی تفصیل کوئی بزرگ مل جائے بڑا بڑا جو یہاں زنان خانے کے حالات سے بھی واقف ہو تو ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ نام حاصل ہو ہی جائیں گے لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو یہ بڑا سارا ایک برامدہ ہے کھلا برامدہ بنایا گیا یہ دیکھیں یعنی یہ اتنے کھلے برامدے بنانے کا رواج اس دور میں کم تھا آج بھی کم ہے کیونکہ برامدہ تقریباً چھے فٹ سے زیادہ کسی کسی جگہ پر بنایا جاتا ہے لیکن یہ اگر جگہ وافر ہو تو چھوٹا برامدہ نہیں بنانا چاہیے تو یہاں دیکھیں اس دور میں جس دور میں اتنے کھلے برامدوں کا رواج ہی نہ تھا نواب سہبان جو تھے اواسی نواب وہ اتنے جدید اور ذہین لوگ تھے جدید جو معاملات تھے ان سے فائدہ اٹھانے والے تھے کہ انہوں نے اپنے برامدے بھی بہت کھلے کھلے بنوائے تو یہ اس کھلے برامدے کے سامنے پھر یہ کمرے ہیں پرلا کمرہ تو بالکل زمین بوس ہو چکا ہے چھتی گری پڑی ہے یہ درمیان والا ایک بہت بڑا حال کمرہ ہے اس میں داخلے کا یہ ایک دروازہ ہے دو چھوٹے دروازے بھی ہیں اس طرف بھی یہ تینوں دروازے کھر رہے ہیں اور سائیڈوں پر بھی وہ اس کمرے میں جانے کا بھی دروازہ ہے اور اس کے اندر آنے کا بھی یہ اس طرف سے بھی دیکھیں اس طرف سے اس طرف سے بھی داخلے کے یہ دو ایسے دروازے بنے ہوئے ہیں یہ برامدے میں اور یہ کھڑکی ہے ہوا کے لیے روشنی کے لیے ان کمروں میں اور اس کے آگے اس طرف بھی جو برامدہ تھا اس کا اب نام و نشان نہیں ہے یہ شاید نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فرش یہاں بچھا ہوا ہے وہ اسی طرح کا جو وہاں سے آ رہا ہے نا مکمل فرش وہ یہاں بچھا ہوا ہے اور تقریباً یہ فرش تیس سے پیتیس فٹ چوڑا ہے اور اس طرف یہ دیکھیں انہی کمروں اس طرف سے بھی میں یہ کمریں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت اور انتہائی مضبوط یعنی لیٹیگیشن والا اور مقدمے بازی والا دور جو ہے اگر اس کو نکال دیں اور صرف چھنڈک پوکتیں دی رہے مجھے آتا ہے یہ چیزیں ہوں ہوں ہیں کھڑیاں نگ لیکن ہائے ہوئے ہائے ہو جڑت مقدمے بازیالا دورہی حکومت پاکستان نے کبزیج تاہی مارتاں گھنگی دیا لیکن انہاں دی حفاظت دا او بندو بسنا کی تو اسے جڑا حق بن دا ہا اس نے پاکستان دی جیداد دی حفاظت دا اب اسی یہ بھی اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں ایک پرلی طرف ہے یہ شاید باتھروم وغیرہ بنے ہوئے ہو ملکل یہی ہوگا اور اس کمرے کے حال کمرہ جو بڑا ہے اس میں آتش دان بھی ہے وہ دیکھیں آتش دان بھی ہے اور یہ کھڑکیاں بھی بنی ہوئی ہیں اس میں پہترین یہ دیکھیں چاروں طرف چھاتا گرچے اب اس کی نیڑے لگی بڑی ہے لیکن بارحال یہ اس دور کا وہ ورثہ ہے جو سنبھالنے کے لائق ہے میں آپ کو پھر آخر میں یہ اینٹیں دکھا دوں کہ یہ اس دور کی بنی ہوئی اینٹیں یہ اب باہر پڑی ہیں ہر طرح کی آندھی بارش کو بھی برداشت کر رہی ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ کتنی بہترین حالت میں پڑی ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یعنی لوہی کی طرح کھڑک رہی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے جدید دور میں جب ہم کوئی سمان منگواتے ہیں تو با سوال نہ پوچھو جو ہاں ساڑھ میں دے پیسے ہی دوڑے تروڑے ہوندہ گن دے اور یہ دیکھیں جس دور میں دور بھی سستہ تھا اور لوگ بھی اتنے خوشحال نہ تھے اتنا تو تھا کہ اللہ کے فضل سے وہ انتہائی اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ تھے جیسے ان کا گزارہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے جو ڈین دا پہ صد کے صد کے ہماری طرح نہ تھے کہ گھار بھرے پہنے کوئی کام نہیں سے کرنے والی رج تیرے اندہ پہتے والی کہیں کہیں بھی لے نکی نکی پریشانیاں تو کتی علیکار ان پاک رب دے گھو پھونکن پہوینے ہیں اندھی ناشکری کرن پہوینے ہیں بجائے اندھے جو اندھا شکر ادا کروں جیتونی جیندے ہیں تو یہ ہے وہ عمارت جو یہاں زنان خانے میں یہاں کام کرنے والے نوکروں کے لئے مختص تھی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت